بسم اللہ الرحمن الرحیم منظوری کے بعد اجلاس سے خطاب کرتا ہوئے وزیر آزم شہباز شریف نے کہا ترمیم کی منظوری قومی اتفاق رائے کی شاندار مسائل ہے انہوں نے کہا چارٹر آف ڈیموکریسی کا دورہ خواب پایا تکمیل کو پہنچا اسے قبل ملک کے منتخب وزیر آزم کو گھر بھی دیا جاتا تھا اب ایسا نہیں ہوگا وزیر آزم نے کہا کہ پاکستان تریح میں آج کا دن عظیم دن ہے آج یہ ثابت ہو گیا کہ پارلیمنٹ عظیم ہے ماضی میں جمہوری قومتوں کا خاتمہ کیا گیا لاکھوں لوگوں کو انصاف نہیں ملتا شہباز شریف نے کہا کہ ترمیم کے بعد انصاف کے حصول میں آسانی ہوگی آج عرقین پارلیمنٹ نے پاکستان کے آئین میں ایسی ترمیم کی ہے جن سے انشاءاللہ ملکہ مستقبل محفوظ ہوگا چارٹر آف ڈیموکریسی کرنے والا کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے وزیر آف شہباز شریف نے کہا کہ شہید بین عظیر بٹو قائد محمد نواز شریف نے چاٹھو ڈیموکریسی کی بنیان رکھی ان کا کہنا تھا کہ بلاور بٹو نے آئینی ترمیم پر اسے دل کے ساتھ میند کی وزیر عظم نے مولانا فضل الرمان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ مولانا نے پاکستان کے بہترین مفاد میں نہ صرف گفت واشنید کی بلکہ آگے بڑھ کر اپنا نکتہ نظر پیش کیا وزیر عظم شباز شیف نے کہا کہ پورے ملک میں یہ پیغام گیا کہ پارلیمان میں موجود جماعتوں نے پاکستان کے لئے اپنے ذاتی مفاد کو قربان کیا تمام جماعتوں نے آگے بڑھ کر چھبنی ترمیم منظور کی جو پاکستان تریم میں سنگے میل کی حصیر رکھے گی